ویلکم ٹو ایشوانی ویڈیوز بھاگے لکشمی کے آنے والے اپیسوڈ میں نیلم اب رشی اور لکشمی کو دور کرنے کے لیے اور لکشمی کا سایہ اپنے گھر سے باہر نکالنے کے لیے ایک سب سے بڑا پلان بنا کر لکشمی کی ایک الگ طریقے سے شادی کروانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے گی وہیں دوسری طرف اب یہاں پر ملشکہ سے کافی زیادہ زور سے سوال پوچھتے ہوئے نظر آئے گا رشی اور اس کے ساتھ ساتھ ملشکہ کو رشی کے سوالوں کا جواب دینا ہی پڑے گا اور آنے والے اپیسوڈ میں رشی اور لکشمی کی بیچ میں نزدیکیاں بڑھیں گی وہیں دوسری طرف اب یہاں پر آئیو ششالو لگیں گے ایک اور نئے پلان کے ساتھ میں آگے بڑھائیں گے اپنے ہاں پر اس نئے پلان کو جو کی آپ سب کو سن کر کافی زیادہ اچھا لگے گا چلیے ساری باتیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر میں آنے والے اپیسوڈ میں کیا خاص دیکھنے کو ملے گا اور آنے والے اپیسوڈ میں کیا خاص ہونے والا ہے لیکن اسے بتانے سے پہلے آپ سب ایک لائک ضرور کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لینا آنے والے اپیسوڈ میں اب یہاں پر رشی اور لکشمی دونوں ایک دوسرے کے کلوز آئیں گے جس کے بعد میں ہم یہاں پر رشی اور لکشمی کو ہوش آنے کے بعد میں ان کے سامنے سب سے بڑے یہاں پر کھلا سے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آخر میں انہوں نے یہ سب کیا کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے اپیسوڈ میں اب شروع ہوگا ایک اصلی خیل جہاں پر نیلم سے معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہوئے لکشمی نظر آئے گی لیکن وہیں دوسری طرف نیلم لکشمی کو بتائے گی کہ ایک لڑکا آ رہا ہے تمہیں دیکھنے کیلئے تو تم تیار ہو جاؤ اور یہاں پر تمہیں تیار ہو کر رہنا ہے جس کے بعد میں اب یہاں پر پوری طرح سے زرور سے کوشش کی جائے گی نیلم کی طرف سے کہ لکشمی کی اس بار پوری طرح سے پسند کو آگے بڑھائے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو لڑکا آ رہا ہے اسے شادی کروائی جائے اور اسی سے لے کر یہاں پر اب یہ خبر پہنچنے والی ہے رشی کے پاس میں اور رشی یہاں پر ملشکہ سے سوال پوچھتے ہوئے نظر آئے گا ملشکہ اور رشی دونوں آمنے سامنے آئیں گے تو یہاں پر رشی کے من میں ایک سب سے بڑا سوال ہوگا کہ آخر میں یہ سب چل کیا رہا تھا ملشکہ نے جو بولا تھا وہ سچ تو وہ پوری طرح سے سچ تھا یا پھر جھونٹ تھا اس کا پتہ لگانے کیلئے ملشکہ سے وہ پوچھے گا کہ آخر میں اس رات میں ہمارے بیچ میں کچھ نہیں ہوا تھا تو تم نے یہاں پر جھونٹ کیو بولا جس کے بعد میں تمہیں سچ بتانا ہی پڑے گا یہ ساری باتیں سن کر ملشکہ کافی زیادہ یہاں پر گصہ ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گصے میں یہاں پر بولنے والی ہے کہ لکشمی صحیح تھی میں گلت تھی اور اگر میں یہاں پر اپنے آپ کو صحیح بھی بتاؤں گی تب بھی تم مجھے رشید گلت نہیں سمجھو گی جس کے بعد میں یہاں پر بات کو پلٹنے کی کوشش کی جائے تو آپ کتنے زیادہ ایکسائیٹڈ ڈھانے والے اپیسوڈ دیکھنے کے لئے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ڈھانک یو